بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوں پا آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ریسپی جو لے کر آئی ہوں وہ ہے وائٹ پلاو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یخنی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے چکن ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے آپ لوگ ثابت ادرک لسن بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں جواتری ڈالیں گے تین سے چار بڑی الائچی ڈالیں گے ٹو ٹیسپون سابت سکھا دھنیا ڈالیں گے آٹھ سے دس سابت کالی میرش ڈالیں گے ٹو ٹیسپون سونف ڈالیں گے دو سے تین دال چینی کے ٹکڑے ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ لوگ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیے گا میں تین گلاس چاول بنا رہی ہوں تو میں اس میں سات گلاس پانی ڈالیں گے یہ اپنی کو اچھے سے عبال آنے لگ چکا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے ہاں جی یخنی اچھے سے نکل چکی ہے اب ہم چکن کے پیسز کو یخنی سے الگ کر لیں گے ہاں جی ہلاو کا ترکہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاس گٹ کر لیا ہے ہاں کپ آئل ڈالیں گے پیاس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے ہنگری پیاس فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اچھے سے چکن کو پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سکون ادرک لسن کا پیسز ڈالیں گے اچھے سے ادرک لسن کو چکن کے ساتھ بھونیں گے جب ادرک لسن اچھے سے بھون جائے تو اب ہم اس میں ٹری ٹیبل سکون ہری مرچوں کا پیسز ڈالیں گے دو سے تین منٹ تک اسے بھونیں گے اب ہم اس میں ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ون کب دہی ڈالیں گے اب ہم انہیں پانچ سے چھے منٹ کے لیے بھونیں گے ہاں جی مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں سات سے آٹھ سابو تھری مرچیں اور پانچ سے چھے گول لال مرچیں ڈالیں گے اب ہم مسالے میں یخنی ڈال دیں گے یخنی کو اچھے سے اُبالہ آنے لگ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے موسیقی پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے چلیں جی چاول کو دم لگ چکا ہے اب باری ہے انہیں ڈش آؤٹ کرنے کی موسیقی آئے ہوپ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا دھرے سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی